نمازکار دوستو ویلکم مائی یوٹیوب چینل ہندوستان سپیشل آج کی پاکستان میڈیا کی ویڈیو میں اینکر سمینہ پاشا زفر حلالی اور عمران جاکوب خان نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل کے انصار کون کرونا وائرس کا سب سے بڑا سپریڈر ہے لیکن ہمارے ملک میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے اور وہ ہے کنفیوشن جی ہاں کوئی بھی معاملہ ہو اس میں ہمیں یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ بن کر نظر آتا ہے اب جب سے کرونا کا معاملہ شروع آئے سب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر معاملے پر کنفیوشن ہے کتنے لوگ ہیں تو اس کے نمبرز کے بارے میں بھی کنفیوشن ہے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں تو اس بارے میں بھی کنفیوشن ہے انہیں کہاں کہاں بھیجا جائے گا تو اس بارے میں بھی کنفیوشن ہے اب اس سے اگر نمٹنے کی بات کرے تو اس حوالے سے بھی کنفیوشن ہی کنفیوشن ہے کہ مساج مساجد میں آپ جا کے باجمات نماز ادا نہیں کر سکتے لیکن اگر زیادہ تر علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے کہ میمن مسجد میں ہوا اور بہت سارے لوگوں میں ہی ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ کیمپین چلا رہے ہیں کہ چھوڑیں آپ یہ سب باتیں جماعت باجماعت نماز ہی ہم نے پڑھنی ہے یہاں یہ بڑی افسوس کی بات ہے مگر ہمارے عوام جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ میریکلز میں کہ آپ دعا کریں اور سب چیز ٹھیک ہو جائے گا اب دیکھئے مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کتنی برا پبلسٹی ہوا ہے پاکستان کا اور خاص طور امران خان کا پورے اسریلی پیپرز نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا سپریڈر آف کرونا وائرس امران خان ہے اس لیے کہ دو لاکھ پچاس ہزار تبلیغی کو اس نے روکا نہیں اور جب ایسا ایک قسم کا گیدرنگ ہوتا ہے پاکستان میں اور لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ایسے موقع پہ دو لاکھ پچاس ہزار لوگ ملے ہیں اور اس میں سے لوگ غازہ پاکستان سے سیدھا غازہ گئے ادھر جا کے وہ انفیکشن بڑھنے لگ گیا تو دیکھئے یہ پبلسٹی اچھا نہیں ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں پھر کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلکہ بلکہ صحیح لیکن فیت کے اوپر چل رہے ہیں لیکن لوجک کی استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن عمران صاحب اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعادی گورنمنٹ کی جانب سے بھی ایون یہ تک کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ حج کے لیے بھی ایون جو اگریمنٹس ہیں وہ نہیں کریں اور اس سلسلے میں جو بھی معاملات ہیں اس کو نہ آپ فائنلائز کریں کیونکہ ابھی یہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ شاہد اس سال حج بھی نہ ہو پائے سمینہ حج تو ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس میں بات یہ ہے جو حلالی صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کوئی شیخی نہیں ہے اللہ معاف کرے آپ اس کو اس طرح سے لے کہ جناب ہم نے تو بس اللہ مالک ہے صاحب اللہ ہی مالک ہے اس کے مالک ہونے سے کسی طور انکار نہیں ہے لیکن اگر آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں اس کا لین پہ اگر کوئی پہلے ایسا بندہ جو انفیکٹڈ ہو اس نے سجدہ کیا ہو وہاں پہ کوئی وائرس پڑا ہو آپ نے جیسے سجدہ کیا اگر آپ کو وہ لگ جائے وہاں سے وہ لے لیں تو اس کا کون ذمہ دار ہے تو آپ کیوں آپ کیا سمجھتے سر سندھ میں کیوں نہیں لوگ ڈاؤن آپ کے خیال سے کامیاب ہوا اس طرح سے اب کرفیو کا سوچری سے دکھو مت کون کہتا ہے کہ سندھ میں کامیاب ہوا ہے میں تو پوچھ رہی ہوں کیوں نہیں کامیاب ہوا اس لیے نہیں ہوا ہے کہ وہ بھی پاکستانی ہے ان ڈیسپلن ان ایڈیوکیٹڈ اگنرنٹ آپ کیوں مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں جب سب کو پتا ہے یہ بات نہیں سنتے جب تک ڈنڈا نہیں چلے اور اس لیے میں کہتا ہوں کفیو ٹھیک آپ لوگ بار بار آپ پوچھتی رہتی ہیں کہ کیوں نہیں چل رہا ہے جب ایک ایسے چو آ کے ایک بات کرتا ہے لوگوں کو اور وہ کہتے ہیں ہٹ اس کو دھکا دے کے آگے چلے جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے جان خطرے میں اور دوسروں کے جان خطرے میں ڈالتے ہیں اور ان کو مرغہ بنا رہے ہیں آپ روڈ پہ اور سب لوگ ہس رہے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے اس دیس سیریس نہیں سیریس تو پھر پوچھتے رہے ہیں آپ کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے دیکھئے کرفیو پلیز انڈرسٹین لاکھوں کے تعداد میں نئے انفیکشنز جائیں گے اگر انڈیا ابھی صرف تیرہ چودہ لاکھ ہے ہندوستان کا ایسٹیمٹ ادھر بھی کافی لاکھ ہوں گے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ لوگوں کو ایک ہی جب تک ویکسین نہیں آیا پریونشن is the cure اور پریونشن پریونشن اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ڈسپلن ایبسلوٹ ڈرگرس ڈسپلن اور نئے نئے چیزیں مثال کے طور پہ سمینہ مجھے بتائیں کھانا کوئی ریسٹرانٹ کھانا نہیں پکا رہا ہے کوئی ہوتیل کھانا نہیں پکا رہا ہے میں ان کو کہتا ہوں شروع کرو ان کو کھانا پکاؤ ہلالی صاحب ڈبلی او ایچو جو ہے اس کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں تبی سمان کی کمی ہے جو انہیں کرونا کے لئے چاہیے پاکستان کا حال یہ دیکھ لیں کہ ٹوٹل اب تک پاکستان میں سات ازار چھے سو پینتیس ٹیسٹ ہوئے ہیں صرف سات ازار چھے سو پینتیس اور پنجاب میں جناب ہوئے ہیں بائیس دوزار دو سو بیس سندھ میں ہوئے ہیں پندرہ سو پنجاب میں اس میں سے چار سو ارتالیس کیس نکلے ہیں پوزیٹیو سندھ میں نکلے ہیں چار سو چالیس اگر آپ ریشو دیکھیں تو پنجاب میں بیس پر فیصد اور سندھ میں ستائیس فیصد جب آپ کے پاس ٹیسٹ ہی عبیدہ کا آپ نے اتنے کی ہے اس میں ڈیٹا اگر آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کی تعداد ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس سے کہیں زیادہ ہو لیکن آپ کے پاس ٹیسٹ کرنا ہے کی کٹ نہیں ہے تو آپ نے ان کا علاج کیا کرنا ہے بلکل وزیراعظم صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے جی سب کو آن بورڈ لیں گے یہ وہ لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاست ہو رہی ہے ہمیشہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ ہر کسی بات پر کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ ایسے دے رہے ہیں اور پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی طرف جا رہی ہیں سیاسی جماعت میں دیکھئے بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ جب ایک دفعہ وہ مقرر کیا گیا تھا کہ پرائم منسٹر لیڈر آف ڈی آپوزیشن اور اور لیڈر آف پی 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 وہ سب ایک جگہ ہوں گے اور اور بائی کیا کہتے ہیں سکائپ تھرو سکرائپ کمیونیکیٹ کریں گے تو پہلے پرائم منسٹر آ کے اپنا تقریر کیا اب پرائم منسٹر کو پتہ نہیں کیا جلدی تھی ادھر سے نکلنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر کا بیزی شیڈیول تھا اور کوئی اور چیز تھا اس کے شیڈیول پہ تو اگر اور چیز تھا اس کے شیڈیول پہ تو اس کو پہلے کہنا تھا کہ دیکھئے گیارہ بجے فلانے کو ملنا ہے دس بجے سوا دس بجے میں کوئی بولنا ہے اگر میں ٹھہر نہیں سکا تو برامت مانو وہ اٹھ کے ادھر سے جب چلے گئے مگر ساتھ ساتھ شاباز شریف کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھئی ایک پرائم منسٹر ہے اس کا شیڈیول ہوتا اگر شاباز شریف اس وقت کہتا مجھے افسوس ہے کہ پرائم منسٹر ٹھہر نہیں سکے مگر کوئی بات نہیں یہ ایک ایسا امرجنسی سیٹیویشن ہے ہمارے ملک کے لیے میں پھر بھی وہی کہوں گا جو میں کہنے والا تھا اور انشاءاللہ اگلے دفعے ان کے ان کے ساتھ بھی یہ بات چیت ہو سکے تو وہ بڑا سٹیٹسمنٹ لائک اپروچ ہوتا وہ بھی شروع ہو گئے وہ میں بھی نہیں بولتا تو اس کے بعد وہ پھر بلاول بھی چلے گا بلکل صحیح یہ کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ تو یہ تو پھر عمران صاحب یہ ہی شو کر رہا ہے کہ یہ سیریس نیس نہیں ہے ان میں بھی بس یہ بھی اہمیں دکھاوے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم بیٹھ گئے ہیں جہاں انہیں موقع ملتا ہے ایک دوسرے کو نیچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں سمینہ بات یہ کہ دنیا مگر پرائم منسٹر کو پہل کرنے کی ضرورت نہیں تھی دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں ایک حکومت نہیں ہوتی آپ کو شاید عیرت ہو لیکن ہر جگہ پہ دو حکومتیں ہوتی ہیں اچھا ایک حکومت جو حکمران ہوتے ہیں جو حکومت کر رہی ہوتی ہے اور ایک حکومت ہوتی ہے آنے والی حکومت یعنی آپوزیشن